انصاف دے دو انصاف کی گوھار لگا رہی اس بیٹی نے ایک خوفنات منظر میں اپنے پتا کو کھو دیا ہے یہ بیٹی رو رو کر بتا رہی ہے کہ کیسے اس کے پتا کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس کے موہ سے نکلتی یہ چیخیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اب رادیوں کے اندر سے قانون کا خوف پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے یوپی کا حاطرہ زلہ ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے بتایا جا رہا ہے کہ زلے کے نوجر پور گاؤں کے اسی کھیت میں کھیتی کر رہے ایک شخص پر تابر توڑ ایک کے بعد ایک کئی رون فائرنگ کر دی گئی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد آروپی وہاں سے بھاگ نکلے زکمی حالت میں اسے اسپطال لے جاوتے بک تھی اس نے دم توڑ دیا مرتک کی بیٹی کے مطابق اس کے پتا کی ہتیا کرنے والے کا نام گورف شرما ہے جس کے خلاف اس کے پتا نے سال 2018 میں چھڑ چھڑ کی شکایت درج کر آئی تھی جس پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے اسے گرفتار بھی کر لیا تھا لیکن گرفتاری کے ایک مہنے بعد اسے زمانت مل گئی اسی وقت سے ہی دونوں پریواروں کے بیچ تناؤ چل رہا تھا پہلے اس نے مہنے ساتھ چیڑکا نہیں کیا اور ہم جانے نے میرے پاپا نے کیس کر دیا اور اس نے چیڑکا میں نے پاپا کو گھولی باری ہے میرے پاپا کو گھولی باری ہے مہنے پاپا کو گھولی باری ہے وہ پہرا اکانا رہتا ہے ابھی اکانا سے یہاں کام پھائے گھومنے کے لیے چھ ساتھ لوگ دیں چھ ساتھ لوگ دیں چھ ساتھ لوگ دیں میرے پاپا کو یاں گھولی مار دی یاکنی مار دی کیا ہو نہیں اس نے میرے پاپا کو گھولی باری ہے جس نے گولی ماری اس کا نام پتا ہے آپ کو گورف شرما گورف شرما گورف سنگران ہم سے اروپی گورف شرما نے موقع پاتے ہی بدلے کی بھابنہ سے اس گھٹنا کو انجام دے دیا ہاترس پولیس کے مطابق تھانہ ساسنی چھیتر کے گرام نوجرپور کی گھٹنا میں پولیس نے ایک نامزد ہت کے اروپی للیت شرما کو گرفتار کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ان ابھیوکتوں کی بھی جلد ہی گرفتاری بھی کی جائے گی جو یہ بھوکھ اروپی ہے گورف شرما اس کی پتنی تتھا اس کی موسی گاؤں کی ہی ایک چھوٹے سے مندر میں پوجا کرنے گئے تھے جہاں پر پہلے سے ہی مرتک کی دونوں بیٹیاں موجود تھیں ان محلاؤں کے بیچ میں آپس میں پرانی رنجش کو لے کر کہا سنی اور بیواد ہوا اس کے اوپران ایک طرف سے اروپی گورف شرما تتھا دوسری طرف سے مرتک موقع پر آگئے اور پھر ان کے بیچ میں ہارٹ ٹاک ہوئی اس ہارٹ ٹاک کے بعد آویش میں آ کر گورف شرما نے اپنے پریوار کے ہی کچھ لڑکوں کو وہاں موقع پر بلا لیا اور مرتک پر فائر کر دیا جس سے گوری لگنے سے مرتک گمبھیل روپ سے گھائل ہو گئے اور اسپتہ لے جاتے وقت ان کی مرتک ہو گئے اس گھٹنا کے بعد پریجنوں کی لکھت تحریر کے آدھار پر چار نامجر آروپیوں کے ورود سوسنگا دھاراؤں میں اب یوگ بنجی کرت کیا گیا ہے ان کی شیگر گرفتاری ہے تو ٹیموں کا گھٹن کر دیا گیا ہے اور ہم اتھا پریاس کر رہے ہیں اور شیگر انہیں گرفتار کر کے ان چاروں اگورتوں کے ورود سکت سے سکت کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس ماملے میں مکہ منتری یوگی آدیت ناتھ نے کڑا رک اتیار کر لیا ہے انہوں نے آروپی کے خلاف راسکہ کے تحت کاروائی کرنے کے نردیش دیئے ہیں وہیں اس گھٹنا کے بعد سیاست بھی زور شور سے شروع ہو چکی ہے سماج وادی پالٹی کے راشتری ادھاکش اکھلے شادوں نے کہا ہے کہ بھاشپا سرکار سے ہتاش پردیش کی ناریوں نے اب اس سرکار سے انصاف کی مانگ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے انہوں نے اپنے آدھکارک ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا بہت ہوا مہیلاؤں پر اتیاچار اب کی بار بھاشپا باہر یوگی سرکار مہیلاؤں کی سرکشہ کے دعوے تو بہت کرتی ہیں لیکن اس طرح کے اپراد ان سارے دعوے کو خوکلا ثابت کرتے ہیں حالانکہ اس گھٹنا میں کوئی کڑی کاروائی ہوتی ہے یا اسے بھی تھنڈے بستے میں ڈال دیا جائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا